بہت ہی مزے دار سب کی پسندیدہ پھول گوبی اور آلو کی سبزی جو کہ نہائیت ہی آسان طریقے سے بنائی ہے بہت ہی مزے دار ہے کیسے بنائی ہے کیا کیا چیزیں استعمال کی ہیں بتاتے ہیں آپ کو لیکن اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کر لیجئے گا اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہاتے مسکراتے خوش و کرم ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں میری پسندیدہ سب کی پسندیدہ پھول گوبی اور آلو کی سبزی یہ سب کو اچھی لگتی ہے پھول گوبی چاہے پکوڑے بنے ہو چاہے میک سبزی ہو چاہے گوبی گوشت ہو چاولوں میں ڈلی ہو جس طرح بھی ہو یہ سب کو اچھی لگتی ہے تو جلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو میں نے گوبی کو اچھی طرح دھویا ہے کٹ لیا ہے اس کو مناسب سائز میں دیکھ سکتے ہیں آپ یہ تقریباً ایک کلو گوبی لی تھی اس کو کٹنے کے بعد آدھا کلو رہ گئی ہوگی اور تین عدد میں نے آلو لیے تھے اس کو میں نے دھونے کے بعد اچھی طرح چھل کر کٹ لیا ہے اس کے علاوہ جی میں نے دو درمیانے سائز کی پیاز لے کر اس کو کٹ لیا ہے دو بڑے سائز کے ٹیماتر لے کر چھلکا ادار کر اس کو کٹ لیا ہے ایک چمچ لہسن ادرک کا اس کی چمچ لہسن کا پیسٹ اس کے علاوہ جئے پاسا لائنے سوکھا دھنیاں کے پیسٹا لیا ہے آدھی چائے کی چمچ شد کرتے ہیںو کہا ہے کہ کیا ہےی Hekim آمی Green آمی Green آمی Green اور دو تین پتے جو ہیں وہ میں نے کڑی پتہ کو ایسے موٹا موٹا سا کارٹ لیا ہے اور اس کے علاوہ ہمارا پاس ہری مرچ اور دھنیا ہے کٹا ہوا گارنش کے لیے تو یہاں پر میں نے گھی رکھ دیا تھا گھرم ہونے کے لیے گھی گھرم ہو جکا ہے اس پر ہم پیاس شامل کریں گھی میں ڈال لیا ہے اور یہ اس کو ہم لائٹ براؤن کریں گے سنیری سا کریں گے اس کو بہت زیادہ ہم نے اس کو براؤن نہیں کرنا کیونکہ اچھا سا مسالہ اور اچھا سا کلر دینے کے لیے ہم نے پیاس کی رنگت کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے اسی پہ سارا دارمدار ہوتا ہے سالن کی رنگت کا اکثر لوگوں کا سالن جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کالا کالا ہو گیا وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ پیاس کو براؤن کرتے وقت اس کی رنگت کا خیال نہیں کرتے اگر آپ نے پیاس کو ہلکا ہلکا سا سنیری کیا ہے تو بہت خوبصورت کلر آئے گا ذائقہ بھی اچھا ہوگا اور شکل اچھی لگے گی سالن کی لیکن اگر آپ نے پیاس کو تھوڑا سا زیادہ براؤن کر دیا ہے تو یقیناً آپ نے سالن کو خراب کر دیا ہے ذائقہ کے اعتبار سے بھی اور رنگت کے اعتبار سے بھی تو ہم نے اس کو ہلکا سا براؤن کرنا ہے یعنی کہ گلابی گلابی سے تھوڑا سا اوپر سنہری کے قریب ہم نے اس کو کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیاس کی رنگت ویسی ہو گئی ہے یعنی گلابی سے تھوڑی اوپر سنہری کے قریب اب ہم اس میں لیسن ادرک کا پیسٹ شامل کر دیں گے لیسن ادرک کا پیسٹ ڈالنے کے بعد ہم اس کو قریباً ایک منٹ چمت چلائیں گے تاکہ ہمارا جو لیسن ہے وہ اس کی کچھی خوشکو ختم ہو کے کچھا پان ختم ہو جائے اب دیکھ سکتے ہیں پیاس کی رنگت کو اب ہم اس میں ٹیماتر شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا سب بھون لیں گے تاکہ ٹیماتر کو میں وہ گل جائیں کھلکا تو ہم نے اس کا پہلے سے ہی اتار دیا تھا تھوڑی دیر اس کو رکھیں گے تاکہ ٹیماتر نرم ہو جائیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چماٹس وہ نرم ہو گئے ہیں ملکو کے تو نہیں ہوا ابھی لیکن چماٹس وہ دھولنا شروع ہو گئے ہیں چمت کو سا سا پیچھ سے کرتے رہیے تاکہ چماٹس وہ دھولتے بھی ہیں سا 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 ہمارے چماٹس نرم ہو گئے ہیں اب ہم یہاں پر مسالہ زادت سامل کر دیتے ہیں ہمارے پاس تمام مسالے ہیں اب اس کی طریقے سے بھونائی کریں گے پانی شامل کریں گے تاکہ مسالہ جلے نہیں اور بھونائی اچھے طریقے سے ہو جائے مسالہ بہت اچھے طریقے سے بھون چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئل سوٹ گیا ہے اس کا تقریباً 5 سے 8 منٹ ہم نے اس کو بھونا ہے اب ہم اس میں گوبی شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو چلائیں گے بہت اچھے طریقے سے ہم نے گوبی کو مسالہ میں مکس کر دیا ہے اب ہم آنکھ کو بھی کل دھیما کریں گے اور ڈھک کر رکھ کر اس کو دم پر رکھیں گے جب یہ گلے گی تو اب اس کو دکھ رکھیں گے گوبی ہماری آدھی گل چکی ہے اب یہاں پر ہم آلو ڈال دیں گے مکس کرنے کے بعد دوبارہ سے دم لگائیں گے اس کو پانی شامل نہیں کریں گے اس کے بغیر ہی پکے گیے بہت ہی مزیدار ریسپی ہے بہت ہی افتان بہت سادہ اب ہم اس کو دوبارہ سے دم لگا دیتے ہیں اچھے طریقے سے گل گئے ہیں اب ہم اس میں آدھا چائے کا چمچ گرم سالہ چھڑک دیتے ہیں اور اس کو دو تین منٹ کے لیے دم پر رکھتے ہیں تاکہ گرم سالہ کی خوشبو جو ہے وہ اچھی طرح اس میں چلیجے اس کے بعد ہماری آلو گوبی کی سبزی جو ہے وہ تیار الحمدللہ جی آلو گوبی کی مزیدار سی سبزی جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے آپ دیکھنے کہ کتنی اچھی لگ رہی ہے شکل سے اور خوشبو اس قدر اچھی آ رہی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں آپ جلدی سے بنا لیجئے اور پھر اس کے بعد مجھے کمنٹس کر کے بنائے ریسپی آپ کو کیسے لگی ہے اگر ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک کر دیجئے اور ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے مجھے کمنٹس میں آپ کے رائے کا انتظار رہے گا